میرے جوانوں اس باتنوں سے نشین رکھنا چھتے امام حضرت امام جعفر و سعادی کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد مولد دورج ایک بندے دی بڑی ہوا چل پئی بڑا کوئی عبادت گزارے بڑا اللہ علیہ بڑا سخی ہے غریب دا محتاج دا مسکین دا حق دے رہے ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا اب یہ سے بھی جا کے دیکھئے بھئی بندہ کیسا ہے تو بادشاہ نے سارتے چادر اوڑ کے چھتے امام علیہ السلام بازارے ٹردے ٹردے اس جاتے پہنچے جی تھے بندے اندرہ شیچ وہ انسان کھلو تر لوگ اس دی تعریف کی تھی جارے تھوڑی دیر دے بعد رشت رٹے آ مجمع منتشر ہویا اوڑ بندہ بازارے ٹرپیہ امام علیہ السلام بھی اس دے پیچھے ہوئے کتاب دے لفظین امام علیہ السلام نے ویکیا ابھی ایک انار علی دکان تھے گیا اوڑ بندہ اوڑا پریزگار بنے ہو جائی اس نے تو دو انار چوری کر لے دو انار اور امام علیہ السلام ویکرین ملہ فرمایا بھی لوگ اس دی تعریف کر دے زبانہ نہیں پیا تھک دیا کوئی نہ ویکھے این اللہ علیہ اکھتا ویک رہی ہے اور اگلی دکان ہے نانبائی دی تندور ہے جیتے روٹیاں پر ہی لگ دیا دیکھنا اصل اچھا معاملہ اے ہو گیا ہے کہ اچھا دین نوں اپنے حساب نال سمجھنے دی کوشش کی تھی جیڑی جیڑی چیز چنگی لگی یوں لے لے جیڑی بھاری تے اوکھی محسوس ہو یوں چھوڑ دیتی مثال دے طور تے جیڑا چودہ سو سال پہلے کام دین نال ہویا اسلام میں چار چیزان ایک ہے کتاب ایک ہے ایک اہلِ بیت ایک ہے کعبہ ایک ہے مولودِ کعبہ اور احسان کر دے نا کتاب اللہ و اترہ تیہ حلو بیت دو چیزان چھوڑ کے حضور کہے نا تو دو چیزان ایک اہلِ بیت ہے ایک قرآن ہے ایک کعبہ ہے ایک مولودِ کعبہ ہے تو بندے سیان پوکی تاپنے حلوم بھئی یہ نہ چار چیزان چھو میں کوئی ایسی دو چیزان چھوڑ لما رمہ میں مسلمان تکرم ہی اپنی مرضی شاید کوئی صاحبِ اقل ہوئے جڑا تائید نہ کرے رمہ مسلمان کرا اپنی مرضی تو اپنی مرضی نہ قرآن اہلِ بیت کعبہ اور مولودِ کعبہ جس دو چیزانو چھوڑیا قرآن خاموش قرآن نو من لیا اہلِ بیت بولا نا لے انہاندہ انکار کر دیتا جللہ جلالہ ربی یا رسول اللہ قرآن خاموش دنیا نے اہلِ بیت روکا نہ لے اہلِ بیت سامنے کوئی عمل ایسا ہو رہے ہیں جڑا اُس دی مرضی دے مطابق نہیں ہے اے نہ سیر دے دیتا ہے سیر کٹا دیتا ہے مگر سیر چھکایا نہیں ہے مولودِ کعبہ اور کعبہ پھرے دو چیزان اُس اچوی بندیاں نے اپنی مرضی نہ لیک شہنو چھوڑیا کعبہ خاموش قابنو من لیا علی کلام کرنا لے علی بولنا لے تو جدو چودہ دے سامنے اولادِ علی دے سامنے اللہ دیو حجتان دے سامنے جدو کوئی سا عمل ہوئے گا اپنی مرضی مطابق دین نو اپنی مرضی مطابق نہیں مروڑنا چونکہ اصان دین لیا ہے بازد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام دے بعد اصان دین لیا ہے آلِر محمد کچھ گروہاں نے دین لیا اصحابِ رسولتو کچھ مسلمان بھائیاں نے دین لیا ازواجِ رسولتو اس سیدان دے خوشیت خوش کیوں ہونے ہاں تے غمغین کیوں ہونے ہاں کیونکہ حسن دین لئے آلِ رسول توں تو اس بندے نے نان بائی دی دکان توں دو روٹیاں بھی چورا لیاں دو انار تے دو روٹیاں جس ٹھائم روٹیاں چوری کر کے ٹرے آتے اگلی گھلی بیچ دو محتاج بیٹھے ہیں بھکے بیٹھے ہیں اس انار تے روٹیاں اونا محتاجیاں نوں دے دی تھی زندگی دا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس تے سادے کے آلِ محمد بادشاہ کام نہ کر کے گئے ہوں باقی جو استجو دی بات ہے اپنی طلب دی بات ہے میری طلب دا میار کیے میری طلب ہے کی تو تہی مجلس اچھ میں آیا تو کیا صرف ٹائم پاس کرن آیا یا کچھ حاصل کرن آیا میں مجلس پڑھا نہ آیا میں اپنی واوا کرامن آیا یا چودہ دی رضا وستے آیا تو بیسک بنیاد جو ہے جو استجو ہے بے جستجو کیا اور جوانوں جو دوس بندے نے عمل کی تا تو امام علیہ السلام نے بازو تُو نپ لیا اور محلہ فرمائے تو ایک ہی کر رہے ہیں وہ ساکہ جی تُسی ہو کون فرمایا میں شیعان دچھے ماں امام جعفر ابن اے دری محمد صادق صادقا و مصدقا فی القول و الفیل میں ہو امامہ جس دا قول بھی سچا جس دا فیل بھی سچا مولا فرمائے میں تن آپ کنل بکھے تو دو ہنار چوری کیتن پھر دو روٹیاں چوری کیتن روٹیاں تے ہنار چوری کر کے تو تو پھر انا غریباً آ کے دے دیتا مال پاک ہی نہیں رزق پاک ہی نہیں وہ دو چوری کی تے اے دیت کا خوابت کر رہے ہیں وہ ساکھے جی تُسا قرآن نہیں پڑھیا سرکار فرمندن اونا نہیں پڑھی آجین اندھے گار ناصل ہویا ہے حد کی سے دا موت آدم امام علیہ السلام فرمایا بیکنا کہ بندے اپنے حساب نال دینوں من رہن اپنے حساب نال بندے اپنی برزخ قبر معاشر میزان دین جائیں اپنے حساب نال بندے بنای ہوئیں لیکن عمل لونج کر کے آتی اللہ و آتی الرسول و علی الامر من کم مومن دی ازاد دی جا دنیا نہیں ہے صدران دی جا دنیا نہیں ہے اتھے تیاری کرنی ہے اتھے بند کے بکھانا ہے پھر جیسا گزارہ اتھے کرسیں ویسے مقام اگا ملسی تو بھائیو قدی بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ دینا فرمانی کرے محمد و علی محمد دینا فرمانی کرے اور پھر حسرتیں رکھیں کہ انہوں دی ہمسائیگی مل جائے گی انہوں دی قرب مل جائے گا یہ جنہیں ہوندہ جوانا اور دنیا تے ہو رہے ہیں میں اس ایک مثال اچھو سکتے اپنی پوری گھنٹے دی گل سمجھا دیما بندے کر کی رہن بندے جے بچ حرام دی کمائی پاکے حلال دا گوشت لبدے بدے ہوندے نہیں سمجھ آئی میں پھر آکھ دینا حرام دی کمائی جے بچے بھائی جے دو کسے غریب دا حق مار لیا کسے یتیم دا حق مار لیا جے دو بینہ بھرامن دا حق مار لیا تے بات کھوتا ہی لبنہ ہے کھوتے دا گوشت ہی لبنہ ہے اے کھولو نیٹ تو دسترس سے چھے ویکھو کی ہو رہے ہیں دنیا چھے کیڑی کیڑی چیز کھوائی جا رہی ہے تو اگر حلال دی طلب ہے تو جے بچ رزق حلال دہونا بھی ضروری ہے ہو سا کیا تُسان نہیں پڑی سورہ نام دی آئیت اللہ فرمارے بھی جیڑا بندہ ایک نیک کی کرسی میں سنو دا نیکیاں تا کرسا تے جیڑا بندہ ایک گناہ کرسی ایک گناہ دے بدلے ایک گناہ لکھیا جاسی ایک بدی برائی دے بدلے ایک بدی برائی لکھی جاسی حساب لکھیا ہے اور اس سے آنے دا حساب لکھیا ہے پیادے جی میں چار چیزیں چوری کی تیا میرے نام اعمال چار گناہ لکھیا گیا اچھا امام فرمائے پھر اُسا کیا میں چار چیزیں ایک غریب مسکین نو دے دی تیا ایک دے بدلے دس نیکیاں مل گئی ہیں اگر اللہ چار گناہ دے بدلے میری چار نیکیاں کٹوی لوے چھتی تا میں نے بچ گئی ہیں دکھ لکھ سے یلی دا شیعہوں کے گر بندہ قرآن دی آیتیں نہ بولیا اسے لیمام علیہ السلام فرمائے انام پڑی ہے سورہ مہتہ نو پڑی جو اللہ فرمارے اللہ صرف متقیاں دے اعمال نو قبول کر دا جس دی بنیاد ٹھیک ہو جس انسان دا عمل ٹھیک ہو اے حج اے زواری اے انسان دی میراج اے انسان دی بلندی ہے اتنے بلند منصب تے جا کے پھر اس دنیا دی دلدہ لے چھ انسان نو نہیں ڈھانا چاہی دا اور یاد رکھے اے قربانی ابراہیم علیہ السلام دی قربانی اور امام حسین علیہ السلام دی قربانی زرہ دس زلحج جج کھلو کے فضیلت دا بہت بڑا جملہ اکھنا چاہتا دس زلحج جج کھلو کے زرہ دس محرم نوویک اے جس ویلے دس دس زلحج نو حیوان زبا ہندن اور گلیاں بزارہ میں خون دیاں نہرہ ہندیاں تو صاحب اقل نو سوچنا چاہیے بھی یہ ماجرہ کیے اللہ دی بارگاہ تک گوشت خون نہیں جاندہ خال خود فرمائے اس دی بارگاہ تک صرف تقویٰ پہنچ دائے بھئے قربانی کرنہ اللہ وہ میری محبت دے قربے چاہ رہے ہیں یا دور جا رہے ہیں بھائیو قربانی کر کے جس قربانی کر کے ہی دالے دیں شراب پی لئی جس قربانی کر کے ہی دالے دیں جوہا لہا دیتا کسے بھی کھیڑت جوہا لہا دیتا ان کی پتہ علی ان ولی اللہ کس بلندی دنا ہے تھوڑے بولے ہو یار میرے نال ایدہ لے دیں جوہا نہیں لگ دا اس سوسائیٹی اور معاشرے بیچ ایدہ لے دے بندے گناہ دے مرتقب نہیں ہوندے تو انہاں نہ دان لوگا نو فلسفہ قربانی دا پتہ ہی نہیں ہے کہ فلسفہ قربانی ہے کیا ہویا قیئے جا قرآن تو پوچھ لے ابراہیم خلیل اللہ علیہ وسلم نے خواب ویکیا دسیا پتر نو خواب بچ ویک ریاں تیرے تجھوری چلا رہے ہیں تو پترہ کے بابا تجھوی خواب پورا کرو انشاءاللہ من صابرین ہی چھپاؤ گے گل فرشاں تے پیو پترہ نے کی تیے عرشاں تے عرش تے مالک نے سن لیے میرا عالم اسلام تے ایک سوال اور پھر صورت صفاتت خالق نے فرمایا وَفِدَهِ نَاہُ بِزِبْهِنْ عَزِيم کیسا اس فدی نوحِ قَزِيم قربانی تبدیل کر دیتا تے اسماعیل تی جان بچا لئی میرا عالم اسلام تے سوال بندیانو عبراہیم تا خواب یاد حسین تی حقیقت بھول گئی ہے دنیا سر اٹھا کے بولنا میں کوئی دعوت فکر چھوڑ کے جا رہے ہیں جتے خواب تا ماجرہ آئی قربانی عبراہیم علیہ السلام تا قرب امام حسین علیہ السلام میں چلے کیا ناہ تے جیڑی قربانی تن بندی آئی اچھوی نہیں رکھ سگی جیڑی بندی آئی وہ چھوڑ کے انسانیت دے میار تے بھی پوری نہیں اتر سگی تیرے نحال وہ سنو تیرے جانور دی لوڑ نہیں ہے وہ سنو تیری فکر دی ضرورت ہے اور پھر میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے نہ دینا چدا ہویا تو اڑے تک بھی پہنچا دے ماں دو قربانیاں ما شرطہ کراسن یادِ عبراہیم علیہ السلام بھی ما شرطہ کراسی قیامت تک کے جانور زبا ہندے راسن یادِ حسین علیہ السلام یعنی یہ خوابِ کربلا حقیقت ہے مناویج خواب نو دھورایا گیا کربلاویج حقیقت کر کے وکھائی گئی مناویج پٹی بدھی گئی کربلاویج پٹی نہیں بدھی گئی ابراہیم علیہ السلام ماں تو چھپا کے لے آئے حسین علیہ السلام قربانی ویچ ماما نو شامل کیتا ہے اور پھر اللہ نے کی کی عظیم اللہ نے گھٹ جوڑ رکھے آئے کہ اللہ نے سال دے آخری مہینے ویچ بھی قربانی رکھی زلحہ جیچ اللہ نے قربانی رکھی اور تاریخ اللہ نے دس رکھی محرم حرمت آلا مہینہ سال دا پہلا مہینہ بھی قربانی دا مہینہ اللہ سال مقایا بھی قربانی تے سال دا آغاز بھی قربانی تے اللہ نے کی تا تاریخو بھی دس رکھی ہی بھی دس رکھی دمہ دی یاد بہت بڑا جملہ تو اڑے دلات شیعہ سنی بھائیو نقص کرنا چانا ما شرطہ کے یاد دائیں درود آلے گھر ابراہیم دا گھر اس دے بھی اللہ دا درود محمد آلے محمد دا ویڑا اس دے بھی اللہ دا درود درود ابراہیم دے ورد کرنا لے میری مجلس سے تشریف فرماؤ شیعہ سنی بھائیو یاد رکھائے ما شرطہ کے انا دعا گھران دی یاد باقی را سی دازل حج دی رات بھی چھوڑیاں تیز ہوں دیا دس محرم دی رات بھی چھوڑیاں تیز ہوں دیا جیڑا حیوان اور انسان دے خون دا فرق سمجھ دے اس جملے دا حق نہ رکھے یاد رکھائے مگر معاشر تک ابراہیم علیہ السلام نو جانوراں دے خون دی سلامی دیتی جاسے حسین ابن علی نو انساناں دے خون دی سلامی دیتی جاسے مناویج بٹی بٹی گئی اسماعیل علیہ السلام دے حد پیر بدن دیکھن آزرہ کربلاج آمیر مسلمان بھی رہا ایک منظر بھی کاما حل گئی ای کربلاج دا حسین علی اکبر دی بھنی و عشانگج حد پایا واہ بھائی واہ بھائی واہ بڑے دردہ لے لوگو مظلومِ کربلاج دا حسرت علی یہ آکھنا بڑے ہی سوکھا سنی بھرادی بھی ہائے نکل جاوے مگلہ لفظ آکھنا چاہنا اوسدے سینے میں سانگ ماری آنے جیڑا تردہ بھی محمد آ رہی اوہ میں شد کے وجہ آنے جیڑا کلام بھی مصطفیار کردائی حسین علیہ السلام جدو حسرت علی اکبر بادشاہ دے سینے چھ لگی ہوئی ترکٹی تے بھنی ہوئی سانگ حسین حطفہ کے حلاوہ دیتا نا تو میں دارین قربان کرا دو جہان حل گئے ابن اقین دے قاتل نوی کربلہ ویچک ہمیرے قاسب نے مارے امام حسین علیہ السلام نے ایسا حملہ کیتا ہے ہیک ہیک حملے ویچ پجا پجا ہزار بندہ حسین ابن علی نے مارے اور ہیک ہیک وارج پجا پجا سردی روایت مل دیئے کٹھا لائے حسین جدہ بھینہ آکے نا ایک حملہ تا کر کے بکھا اور ہائے کر کے رونا لے رو کے آدھوں میں لے آکھے جدو بیکھانا لے مارے گئے مرحبا حسین آکے مرتجز آلیہ شام مجنے میری بھین دا حکمیں میری مرضی میں لڑا سہب مقتلک دن دونے سے حسین چاہے نو لاکھتے خیمیان دے درمیان ایک لکیر چھکیے حسین جتے لکیر مکائیے اتھائی نیزے نگڑے اتھے زخمیں باہ رکھے نو لاکھا لے پاسے مو کر کے حسین آدھے نو عمر بن سعید نو لاکھ فوج نو آکے لکیر ابور کر جاوین میلی دا پتر جوہا تیری ہائے نکلیے اللہ تیری ہائے قبول کرماوے حسین ابن علی نے ایسا حملہ کیتا ہے ہو جانی مجلسے سے جملے تھے بانی دی پھوڑی بھی چھامنے شک نہیں میرے آدھ سے سین یا تماشا بھرے ہائے کر کے رونا لے ظالم ظلم دی کلم نال ایک سطر لکھیے تو یا دب دا خریدار میری مجلسے جب بیٹھو ایک اللہ دی نو کتنی تیز آدھ سے آئی کاغذ تو باہر آگئی نکے نکے حد بن کے پیاد یہ مارتے لیے ہونتا دا سا میرا بابا کڑی جاتے لکھ اور جس انداز ہے جس ملعون نے دسی ہے اس نے ایک تیر چاہیا ہے تیر نوزیج پائے تیر چھوڑ کے آدھے جس نو تیر لگے نا تو وہ تیرا بابا حسین رہی میں آدھران آگیا کہ تیرے پچھے لیس غردی ہمشیرے جب آنو تیر ونج کے دسے حسین سارچا دھی آگئی ہے چھیا سنیاؤں پتران دے سینی اچبر چھیوے کہ چھوٹ کر جانا لہ حسین جو دھی زخمی ہوگا چھو سال لندہ تو پتری زخمی نہیں برداشت ہوندہ واہ حسین تیرے صبر نو سلام ہے جو دھی زخمی بے کیے نا حسین تروٹی ہوئی کمر ستی کیتی ہے تو آرشال موکر کیا دے دین بچی ہے یا کوئی نا جڑے اگے زخمی آئے نا میرے پتران جڑی ہون زخمی ہیں میری غیرتیں حسین آدھے نو جھانے رل کے مر گئی میری نبو ایسی شاء اللہ تیرے دین بچ پووے ہوئی میں صدقے ہو جاما سن دینیں بھی لیا فضا اتنب کے پیادی آما سوما پہلا وین آما سوما والجلوم رو کے پیادی اممہ ایک گل باب رب نل کیتی ہے حکمیں کر دیا نکے نکے اچھا کے پیادی حسین دا اللہ آخر میں دھی ہاں کھلے آسمان اٹھ مجلے سے رحمتہ نازل ہو رہی اکشدوا دلت رکھے آخر میں دھی ہاں تے میں جان دیا جڑی حالتیں بچنا بابیں کوئی نہیں ولنا شام چو میں کوئی نہیں بس اتنی گلد سنائیاں جیڑے ویلے دیزین چھوڑی اینا بھینہ دیوال کھل گئے تھوڑا آواز دیوے میں ایک وین کر لما شیعہ سنی بھائیوں تھی پہلا قدم چایا کربلا دا محول بدلیا دوہ قدم چایا فرادیاں مسلیاں تڑپیاں تیسرا قدم چایا پہلی باری جڑی سرخنیری گھلیئے اس سے لے کربلا وے جبرائیل نے پر ماریا سرخنیری گھلیئے سرخنیری وے دھوڑاں اڑیاں اٹھاں گھوڑیاں دیاں گھوڑیاں زمین چالگیاں جبرائیل حسین دے نیڑے آکے پیادے اللہ پیادے میں راضیوں ہون باس کر جو لکھاں نہیں لکھوا جو منوان نہیں منوان میری اہوران دے شرم نکری آئے جوانو اللہ پیادے جلدی کر دھی نو پچھا ہٹا نہیں تا قیامتا وے سی تیر لگ دے آئے حسین اٹھ دایا دیا لے پاسے مو کی تے سیدہ دے واللہ این اکبر لہیا سیدہ دے واللہ میری شام دیکھا ہے دن سکینہ آسان کرے آئے مولا زندگی دراز کرنے سیدہ دے بشم اللہ آقا ہے شام سیندی پہی اہی سیام لے گری باندھو گربہ تحائے کرنا لائنو دھی موڑی اے یا زخمی باعند نال حسین ریت جرنا شروع کی تائے امار ایبن ساد دے لانکار کے آدھے اتنے تیر ماروں دھی پیونوں نہ ملے کرسو برداش مغربل روحانہ لیا تیران تو پہلے حسین رے تو دھینوں چایا میرا مات میت سوال جیڑے تیر پیان دے آئین کیڑے پاسے گئے جیدو تیران دے حسین دھینوں بچائیں دے تیر حسین دی پوشتے چھ لگ دے تیر دی دھمک دھیر سن دیئے ماتم ہو جانے نکے نکی آتھ داڑی تلے راکے آ دیئے وے اکبار دا بابا اللہ دے نات دسا مارانہ لے کونین ہے سیادہ دے سکینہ مارانہ لے مسلمہ ہے مسلمانہ دا نام ہے حجبان کے آدھیے آلیہ دا بھرا مسلمان تینکیوں مرندے نا سیادہ دے سکینہ میری مادہ نازہرہ مرحبا مرحبا اللہ تیری حائے قبول فرماؤے کوئی جیڑا غریب ہوئے میرے بذرگوں جواناؤں ہاتھ نہیں بندہ امام علیہ السلام دی شادت پڑھ دیاں میں جواناؤں کے ہاتھ بن لینا تیری زندگی بات جاوے میں ان کوئی شرم نہیں میں شاملے تیرے سامنے ہاتھ بدھی کھلا علی ان ولی انہ پڑھ دائیں اگر علی دیاں دھییاں دے پردین و رون دائیں اج ممبر نہ لکوادہ کر جاں مر جوے آئے بھول کے شراب نہ پیوے آئے اوشیوں جدو کاتے لایاں ایک اتھنال شراب لکھ دا ہاں تو اے اتھنال علی دیاں دھییاں نو خنجر وکھا کے آدھا ہون غازی بولا سبحان اللہ سبحان اللہ یار بڑے دردہ لینوں کو ظالمہ مرحبا مرحبا میں نو کراں ظالمہ دا غیر بولاں آلیا دے مان موک گئے ہائے کر کے روانا لیا کان مگرہ کیا دے حسین کہیں دے نال گلہ کرنے سید اڑب کیا دے ظالمہ کانڈکار میں انہوں ملنے دھی آگئے چلو تو روم انتے جڑ گئے جملہ سنائی جاؤں کربلا مولا مظلوم کربلا دی ذریعہ ہی چار سو ماتمی میرے سامنے آ ماتمیاں مقتلے چاکے آئی ہو جائے جتھے کاتے لگے ہاتھ بن دیا ہے میاں کیا ہی ہو جائے جتھے مرین دی رہیے ہونا کیا مقتلے سنا جڑا کاتے لیا پیو دے دھی دی حالت کیڑیا ماتمی جوانہ اس اشارے تے ذریعہ دروازے بند ہو گئے کربلا چکو راما خدا ماں کے اس زاکر جیڑا اشارہ کی تے حسین دے ذریعہ لگئے کانڈ مگرہ کیا دے حسین کہیں دے نال گلہ کرنے او ماتمیوں جیوے قاتل نوے کھے حسین دھی نو لکایا تے دھی دا سارچن کے آدھے میں انیپ تورو مرائی بیٹھا اس بن بربا دوچالے سیادہ دے اہوا گیا ہے میرے ماتمی ماتمی